موسیقی 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 پاکستان میں عیش نمدہ کے آروپ میں چھاتر کی پیٹ پیٹ کر نرمم حتیہ چھاتر کو ملی اسلام کے خلاف لکھنے کی سزا ماملے میں کئی گرفتار موسیقی ترکی میں سنویدان سنشدن کو لے کر ہو رہے جنمت سنگرہ کے لیے ڈالے گئے ووٹ جنمت سنگرہ کو منظوری ملنے پر اردوگان دو ہزار انتیس تک بنے رہیں گے راشترپتی پد پر موسیقی سیریا پر حملے کو لے کر امریکہ اور روس کے بیچ بڑھا مت بھید دونوں دراشتہ دھکشوں کے بیچ تیک ہی زبانی جنگ راسائینی خبلوں کی جانج کے لیے روس نے سنیوک دراشت کے پرستاؤں پر لگایا ویٹو موسیقی اترکوریا اور امریکہ کے بیچ تناؤ چرم پر ہے اور دنیا کے کئی دیشوں کو آشنکہ ہے کہ دونوں پکشوں کے بیچ کبھی بھی یدھ شروع ہو سکتا ہے بڑے تناؤ سے بھی چین چنتت ہے اور چین نے کہا کہ اگر یدھ ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کا ویجیتہ نہیں ہوگا اس سب کے بیچ اترکوریا کے تیور اور تلخ ہوتے جا رہے ہیں اس نے امریکہ سے نپٹ لینے کی دھمکی کا جواب اترکوریا کے سنستھاپک کے ورشگاٹ کے موقع پر بھاری سینے پریڑ سے دیا اور ایک مسائل کا پرکشن بھی کیا جو بتایا جا رہا ہے کہ فیلحال ناکام ہے اترکوریا کے سنستھاپک کم ال سنگ کی 105ویں ورشگاٹ کا موقع راجدھانی پیونگیاں سے لے کر چھوٹے چھوٹے شہر میں جشن کا اتصال تناؤ کے اس محول میں اترکوریا نے اپنی طاقت کے پردرشن کے لیے شاید اسے اچھا موقع مانا اور ٹینکوں اور دوسرے رکشہ ساجو سمان کا دل کھول کر پردرشن کیا اترکوریا نے پہلی بار پنڈوبی سے چھوڑی جانے والی مسائل کا پردرشن بھی کیا یہ مسائل پرمارو ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اور ساتھ ہی لمبی دوری تک مار بھی کر سکتی ہے دنیا کو اپنی پرمارو کائکرم کی گم بھیرتا دکھانے کے بعد پرمارو ہملے سے کیا جائے گا ہم جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں کسی بھی پرمارو ہملے کا جواب اپنی شیلی میں دینے کے لیے ہم تیار ہیں اس بھی چین نے بھی کسی بھی سمائے یدھ چھڑ جانے کی چتاونی دی ہے ساتھی دونوں پکشوں کو آگاہ کیا ہے کہ جنگ سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوا ہے اگر یدھ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ایسا ہوگا جس میں ہر کسی کو نقصان ہوگا چین کا یہ تیکھا بیان ڈونالڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے اترکوریا کی سمچھا سے اکیلے نپٹ لینے کی بات کہی تھی امریکہ اترکوریا کو لگتار پرمارو کا اکرم بند کرنے کی چتاونی دے رہا ہے حال ہی میں سیریائی سینہ کے ہوایی ٹھکانوں پر امریکی حملے اور افغانستان میں سب سے بڑا گیر پرمارو بم گرانے کے بعد امریکی چتاونیوں کا وجن اور بڑھ گیا ہے بیٹے سپتہ امریکی راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ کے کوریائی پرائیدوئیب کی اور یدھ پودھ بھیجنے کے آدیش سے تناؤ چرم پر پہنچ گیا جس کا جواب اترکوریا نے مسائل پرکشن سے دیا مامنے کے حل پر کام چل رہا ہے لیکن مول بات یہ ہے کہ اترکوریا کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا فلحال امریکہ کے 28,500 سینک دکشنکوریا میں تینات ہیں اس کے علاوہ F-16 لڑاکو ویمان اور A-10 گراؤنڈ اٹیک جیٹس بھی ہیں دکشنکوریا امریکہ کا نزدی کی دوست ہے اور دونوں دیشوں کی سینائیں ہر سال ساجہ سین ابھیاس کرتی ہیں اس کے علاوہ امریکہ کے 50,000 سینک جاپان میں بھی تینات ہیں حملے سے نپٹنے کے لیے امریکہ دکشنکوریا میں تھاڑ پرانالی بھی تینات کر رہا ہے لیکن جانگار مانتے ہیں کہ تھاڑ سے نقصان کو کم تو کیا جا سکتا ہے لیکن حملوں کو پوری طرح سے روکا نہیں جا سکتا دکشنکوریا اور امریکی سین ادھکاریوں نے کہا ہے کہ اترکوریا نے اپنے پوروی تیٹ پر ایک مسائل پرکشن کی کوشش کی مگر انہیں شک ہیں کہ یہ پرکشن ناکام رہا امریکہ کے مطابق بیلیسٹک مسائل کے چھوڑے جانے کے تورند بعد ہی اس میں ویسپوٹ ہو گیا اترکوریا پہلے ہی پانچ پرمانو پرکشن کر چکا ہے اور کئی مسائلیں بھی داگ چکا ہے پچھلے ہفتے سیریا میں مسائل حملوں سے اٹھا گرد ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ امریکہ نے افغانستان میں دنیا کے سب سے شکت سالی غیر پروار بم کو گرا کر ایک اور دھماکہ کر دیا افغانستان کے ننگرہار پرانت کے اچن زلے میں آئی ایس آئی ایس کے پناہ گاہ کو نشانہ بنا کر کیا گیا یہ حملہ نہ کیول آئی ایس آئی ایس کو ختم کرنے کی ٹرمپ کی پرتی بدھتہ کی ایک بانگی ہے بلکہ پھر سے مضبوط ہوتے تالیبان کے خلاب بھی ساف چیتاؤ نہیں ہے افغانستان کے ننگرہار پرانت کے اچن زلہ کا پہاڑی علاقہ پاکستان سیما کی قریب کا یہ علاقہ کرور آتنگ کی سنگتن آئی ایس کا پناہ گاہ بنتا جا رہا تھا گروہوار کی شام کے قریب سات بجے تھے آسمان سے ایک دشال کا آئے آگ کا گولہ گرا دھرتی ایسی تھر رائی کہ مانو کوئی وناشکاری بھوکم پا گیا ہو آدھے گھنٹے تک دھدکتی آگ میں سب کچھ سواہا ہو گیا یہ امریکہ کی اور سے دنیا کے سب سے بڑے دس ہزار کیلو غیر پرمانو بم جی بی ایو فور تھری کا حملہ تھا پہلی بار استعمال کیے گئے اس بم میں گیارہ تن ویس پھوٹک بھرا ہوا تھا حملے میں اس سرنگ کو نشانہ بنایا گیا تھا جسے آتنگ کی آشیانے کے طور پر استعمال کرتے تھے مانا جا رہا ہے کہ درجنوں آئی ایس آتنگ کی اس حملے میں ڈھیر ہو گئے ہیں امریکہ نے یہ حملہ اپنے ایک سینک کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے کیا ہے یہ سینک پچھلے شنیوار کو آتنگ کیوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہوا تھا امریکی سینہ نے ننگرہار پرانت کے اچین زلے میں آئی ایس کے ٹھکانے کو نشانہ بنا کر حملہ کیا ہے جی بی ایو فور تھری نام کا یہ بم بہت خطرناک ہے اس کا وزن اکیس ہزار چھے سو پونڈ ہے اس پرکار کے بم پوری دنیا میں گرنتی میں کیول پندرہ ہی ہیں اس لیے یہ درلب کی شرینی میں آتا ہے بم کا پریکشن دو ہزار تین میں کیا گیا تھا لیکن گروبار سے پہلے اسے پریوگ نہیں کیا گیا تھا ہمیں گرب ہے اپنی سینہ پر انہوں نے ایک اور سفل کاریہ کیا ہے میں انہیں بدھائی دیتا ہوں اس علاقے میں قریب پچانویں ہزار پشتون قبائلی بھی رہتے ہیں یہ زلہ افیم کا سب سے بڑا اتپادک ہے اسامہ بن لادن کے الکائدہ کے آتنگیوں نے بھی اسی پرانت میں ستھت ٹھکا نہ بنایا تھا امریکہ سینہ لاکھ دعویٰ کرے کہ حملے کے دوران عام ناغریکوں کو بچانے کے لیے پوری سابدھانی بڑھتی گئی ہے لیکن عوام اسے ماننے کو تیار نہیں ہے ساتھ ہی پور وراشت پتی حامید کرزائی نے حملے کی کڑی نندہ کی ہے بھلے ہی دائش کے لوگوں کو مارنے کے لیے حملے کیے گئے ہوں لیکن اس میں بچوں اور لوگوں کے بھی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں امریکہ نے وولٹریٹ سینٹر پر تالیبان کے 9-11 آتنگ کی حملے کے بعد افغانستان پر حملہ کیا تھا 2014 میں براک اوباما نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا باوجود اس کے امریکی سینہ کی ایک ٹکڑی ابھی بھی وہاں موجود ہے آئی ایس کے پیر پسارنے کے بہانے امریکہ نے افغانستان میں اپنا مشن دوبارہ تیز کیا ہے حالانکہ جانکار مانتے ہیں کہ حملہ تالیبان کے لیے بھی سندیش ہے جو پچھلے کچھ مہینوں میں پورے ملک میں تیزی سے اپنی جڑے مضبوط کرنے میں لگی ہے افغانستان میں جس بم کو امریکہ نے گرائیا اسے مدر آف آل بم کہا جاتا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ فادر آف آل بم کس کے پاس ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور کون کون سے ایسے بم ہیں جو ہیں تو غیر پرمار بم لیکن گھاتا کتنے کہ دھرتی اور مانوتا دونوں کانپ اٹھے افغانستان میں سب سے بڑا بم استعمال کر دنیا کو حیرانی میں ڈالنے والے امریکہ کے اس بم کو جی بی او تیتالیس آبلک بی یعنی مدر آف آل بم کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا پریوک اب تک نہیں کیا گیا تھا سب سے زیادہ تباہی مچانے کے لیے پرمار بموں کو جانا جاتا ہے لیکن دنیا کے کچھ ایسے غیر پرمار بم ہیں جنہیں بہا بم کہا جا سکتا ہے مدر آف آل بم تیس فٹ کام وزنی یہ بم جی پی ایس سے سنچالیت ہوتا ہے زمین پر گرتے یہ بم پھڑتا ہے گراتے وقت اسے پیرا شوٹ سے جھٹکا دیا جاتا ہے تاکہ یہ کھسک جائے یہ ہر دشاں میں ایک میل تک پھیل سکتا ہے اس بم کو 18000 LB TNT سے بنائے گیا ہے جس میں ایلومینیوم کا پتلا آورن موجود ہوتا ہے بانکر بسٹر یہ امریکی سینہ کا بڑا غیر پرمارو بم ہے میسیف آرڈیننس پینیٹریٹر یعنی ایم او پی کو جسے بانکر بسٹر بھی کہا جاتا ہے اس کا وزن ہے 14000 کلوگرام اور لمبائی 20.5 فٹ کے قریب بتائی جاتی ہے اس بم کو زمین کے بھیتر کی لوکیشن اور بانکروں کو نشانہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ بی ٹو بومبر سے چھوڑا جاتا ہے اور سپرسونک رفتار سے زمین سے ٹکراتا ہے یہ بم 200 فٹ گہرائی تک جا سکتا ہے اور 60 فٹ تک کے کانکریٹ کو توڑ سکتا ہے Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power یعنی ATBIP کو تقنیق روپ سے Thermobaric ہتھیار کی روپ میں جانا جاتا ہے اس بم کا وزن 7100 کلوگرام ہوتا ہے اور اس میں 40 ton TNT استعمال ہوتا ہے روس کے اس بم کو father of all bomb کہا جاتا ہے جس کے شمتہ امریکہ کے GBU 43 oblique B یعنی mother of all bomb سے چار گناہ زیادہ ہے GBU 28 high target penetrator اسرائیل اور دکشن کوریا کی وائیو سیناؤں کے پاس 2300 کلوگرام وزن والے GBU 28 bunker buster bum ہے جو انہیں امریکہ سے ملے ہیں اسے اراک یود میں استعمال کرنے کی یوجنا بنائی گئی تھی GBU 28 کے شمتہ 6 میٹر موٹی کانکریٹ میں سراغ کرنے کی ہے Spice bum اسرائیل میں بنا smart, precise, impact and cost effective بھارتی وائیو سینہ کے زکیرے میں سب سے بڑا پارم پر ایک بم ہے اسے کفرائیہ سے بسوں میں بھر کر باہر نکالے جا رہے لوگوں کے کافلے پر ایک بڑا آتمگھاتی حملہ ہوا حملے میں قریب سو لوگ مارے گئے دھماکہ تب ہوا جب یہ کافلہ ودروہیوں کے نینتر والے ایک علاقے میں رکا ہوا تھا یہ علاقہ الیپو شہر سے باہر ہے بسوں میں دو گاؤں کے لوگ تھے اور جو کسی سرکشت جگہ کے جانے کے لیے پرتکشا کر رہے تھے پاکستان میں خیبر پختونخوا پرانت کے مردان شہر میں ایشنندہ کے آروپ میں ایک چھاتر کی نرمہ مہتیا کر دی گئی سوشل میڈیا پر ایشنندہ سے جڑی جامگری شیئر کرنے کے بعد چھاتر کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا حملے میں دس چھاتروں کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان میں ایشنندہ کافی سمویدنشیل اور بھڑکا امودہ ہے گئی ہے راشپتی حسن روحانی نے جہاں دوبارہ چناؤ لڑنے کے لیے اپنی دعویداری پیش کی ہے گارجین کاؤنسل دعویداریوں کی جاج کر ستائیس اپریل کو امیدواروں کی انتیم سوچی گھوشت کرے گی ترکی میں سمویدھان سنشودن کو لے کر جنمت سنگرہ کے لیے ووٹ ڈالے گئے ترکی کے راشپتی تیب اردوگان دیش کی سنسدی پرڑاری کو راشپتی ویوستہ میں بدلنا چاہتے ہیں اگر جنمت سنگرہ کو منظوری مل گئی تو اردوگان دوہزار انتیس تک راشپتی پت پر بنے رہ سکتے ہیں جنمت سنسد میں سمویدھان سنشودن کو منظوری دی گئی تھی لیکن دو تیہائی بہومت نہ ہونے کے قارن جنمت سنگرہ کرانا پڑا فرانس میں راشپتی چناؤ پر شروع ہو گئی ہے اور سب کی نظر اس بات پر ٹکی ہے کہ فرانسوہ اولان کا اترادھیکاری قود ہوگا نیا راشپتی چننے کے لیے پہلے دور کے لیے ووٹ 23 اپریل کو ڈالے جائیں گے اور پھر 7 مئی کو پہلے دو دور کے شیرس امیدواروں کے بیچ انتیم فیصلہ ہوگا مانا جا رہا کہ چناؤی نتیجہ فرانس اور یوروپی سنگھ کو نیا روپ تو دے گا ہی ساتھی یوروپی یہ دیشوں کے آپسی سمبندھوں پر بھی بڑا آثار ڈالے گا فرانس میں راشترپتی بھاون L.C. پیلیس کی دوڑ اب اور انشت دکھنے لگی ہے حال فلحال تک ایسا لگ رہا تھا کہ مقابلہ دھر دکشن پنثی فرنٹ نیشنل کے امیدوار مرین لیپین اور مدھیمارگی ایمینویل میکرن کے بیچ ہے لیکن اب جنگ چتوش کونی یہ دکھنے لگی ہے اس میں اب ادار دکشن پنثی فرانسوا فلن اور دھر وام پنثی جانلک ملین شون بھی شامل ہو گئے ہیں بہرحال ملین شون جس تیزی سے چنانوی پر ادریش میں اوبرے ہیں وہ سب سے زیادہ دھیان کھینستا ہے ستہ ویرو دی روجان کے ذریعے وہ لوگوں کو گول بند کر رہے ہیں وہ ٹیکس دروں کو بڑھانے ساروجینک خرچوں میں وردھی کرنے راشتری کرن اور سوویت سنگ کی سندھیوں کو ختم کرنے کا بھروسہ دلارہ ہیں وہیں فلن خود کو مدیوارگ کی آواز بتا رہے ہیں اگر یہاں کافی لوگ جمع ہیں تو اس کا کارن وہ جانتے ہیں کہ حالات کتنے گمدھیر ہو چکے ہیں ایک طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرمپراغت راشتر کی کلپنا کرتے ہیں دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو صرف کچھ ہی لوگوں کے اردگرد دیش کو سمٹتے دیکھنا چاہتے ہیں میں انکہ امیدوار کی روپ میں کھڑا ہوں تاکہ آم آدمی کی ضرورتوں کا پورا خیال لکھ سکوں تاکہ دیش کی سانسکتی حراست آگے بڑھیں ویسے لیپین اور میکرن اب بھی ووٹروں کے پسندیدہ بنے ہوئے ہیں 23 اپریل کو ہونے والے چناؤ کے لیے کرائے گئے تازہ سرویکشنوں میں لیپین اور میکرن 22 فیصدی متوں کے ساتھ ایک دوسرے کو کڑی ٹھک کر دے رہے ہیں ملنشون 20 اور فلن کو 19 پرتیشت مت ملے ہیں لیپین جہاں ویشوکرن ویروہدی اپرواسن ویروہدی اور آکرامک روپ سے یوروپیہ سنگ ویروہدی روک اپنائے ہوئی ہیں وہیں میکرن ایک ایسے فرانس کی وقالت کر رہے ہیں جو کھلا ہو اور ویویتتاؤں کو سمیٹے ہوئے ہو میکرن شرم بازیار میں سودھار اور ساروزینک خرچوں کو ویوستیت کرنے کے بھی پکشدھر ہیں دیش میں سات ملیون بیروزگار اور نو ملیون گریب لوگ ہیں ہمیں انہیں آگے لانے کی ضرورت ہے ہمیں یوروپی دیشوں کے بیچ بڑا دیش بننا چاہیے فرانس کو امریکی اور سمبندھت دیشوں کے بیچ اچھے سمبند ستھاپت کرنے کی وقالت کرنی چاہیے بہرحال نتیزے جو بھی ہوں سچائی یہی ہے کہ دھرد اکشنپنتی ویچاروں نے ملک میں اپنی جڑیں جمالی ہیں اور وہ پہلے کی تلنا میں ادھک مکھیدھارا میں ہے ایسے میں لیپین چاہے جیتے یا ہار ہیں فرانس کو وہ ضرور پربھاویت کریں گی سیریا میں امریکی حملے کے بعد اب امریکہ اور روس میں زبانی جنگ لگا تار جاری دونوں ملکوں کے بیش میں آپسی بیان بازی کے اسطر سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ دونوں دیش کے آپسی سممند سب سے خراب دور میں چل رہے ہیں سیریا پر حملے گلے کر امریکہ روس کے بیچ متبہید بڑھتے ہی جا رہے ہیں دونوں اور سے بیان بازی چرم پر ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زبانی جنگ میں شبد بان دونوں دیشوں کے راشتہ دھرشوں کی اور سے ایک دوسرے پر ہی چھوڑی جا رہے ہیں امریکی راشپتی ڈونال ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیریا میں بشار الاسد کے روپ میں روس ایک جانور کو سمرتھن کر رہا ہے اس سے پہلے روس کے راشپتی بلاد امر پتن مند اچھے نہیں ہیں امریکہ روس کے بیچ رشتوں کا سب سے خراب دور دونوں پکشوں کے بیچ جو وشواس تھا خاص کر سینہ کے معاملے میں وہ بہتر نہیں ہوا ہے بلکہ اور خراب ہوا ہے رشتوں میں تلخی کے بیچ امریکی ودیش منتری ریکس ٹیلرسن موسکو پہنچے ٹیلرسن کو پتن ملنا تھا لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا حالانکہ دونوں دیشوں کے ودیش منتریوں کے بیچ ملخات کا دور چلا بیٹھا کے بعد روسی ودیش منتری سرگی لاباروب نے کہا سیریا میں روش پتی اسد کی فوجوں پر اور ہوائی حملے نہ کرنے رشتوں میں کھٹاس سینکتور راشت میں بھی دکھی جب امیرکہ دوارہ سیریا میں ہوئے راسائنی حملے کی انتراشوی جانج کے لیے پیش کی گئے پر روس نے اڑنگ ڈال دیا روس نے پر سرکش پرش میں بدوار کو ہوئے مطدان میں پندرہ میں سے دست درستیوں نے پکش میں ووٹ کیا چین ایتھوپیا اور قضاقستان مطدان کے دوران انوپستت رہے جبکی بولیویا روس کے پکش میں کھڑا رہا چین نے غیر حاضر رہ کر سب کو چونکا دیا پرستاؤں میں چار اپٹیل کو سیری آئی سینہ کے ہوائی حملے کے وستر جانکاری مانگی گئی تھی خان شیخ خون میں حملہ کرنے والے بیبان کے پائلٹ کا نام بزان کاری مانگی گئی ہے سینکتر راشت سنگٹھن کے پرتندیوں کو سیری آئی جنرلوں اور نیتاؤں سے ملاقات کی اجازت بھی مانگی گئی ہے ہم نے نشپکش جاج کی مانگ کی تھی لیکن روس نے اسے ویٹو کر دیا مکھے سمسیہ یہ ہے جن لوگوں کو نکت کیا گیا ہے وہ جاج کے پہلے ہی سیری کو دوشی مان رہے ہیں سیری کے ودرویوں کے قبضے والے علاقے میں سندگ در راسائنک حملے کے بعد امریکہ نے سیری پر حملہ بھول دیا تھا امریکہ کا سموچی امریکہ میں راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف ان کے انکم ٹیکس دستاویز سارجنک نہ کرنے کے ویروض میں پردرشن کیے گئے ایک سو پچاس سے ادھک شہروں میں ویروض رہلیا نکالی گئی پردرشن کاریوں کی مانگ تھی کہ راشتپتی ٹرمپ اپنے آئیکر سے سمبندھت دستاویز سارجنک کریں لیبیا میں سمودھ ریٹرٹ کے پاس ایک ناؤ کے ڈوبنے کے باد 23 لوگوں کو سرکشت بچا لیا گیا جبکہ کم 97 پرواسیوں کے لابطہ ہونے کی ابھی آشنکہ ہے ادھکاریوں کے مطابق ان لابطہ لوگوں میں سے کسی کے بچنے کی امید کی موت ہو چکی ہے لکشن افریقہ کے راشپتی جیکب زمہ نے کہا کہ اس تیفہ دینے سمبندی دوابوں سے بھائیبیت نہیں ہے اور انہوں نے اپنے سمرتھکوں سے کہا ہے کہ اس طرح کی باتوں کو نظرانداز کر دیں آج سے لگ بھگ دو ہزار سال پہلے وہ ایک بار پھر زندہ ہوئے ان کے پریم بھائی چارے کے سندیش زرتی کے قائم رہنے تک برقرار رہیں گے انہیں ترہ ترہ کی امانوی یاد دی گئیں سر پر کاٹو کا تاج رکھا گیا سلیب کندھے پر اٹھا کر زبرن لے جانے کیلئے باد کیا گیا کوڑے لگائے گئے چابک لگائے گئے ان پر تھوکا گیا اور انتتہ انہیں سلیب پر ٹانگ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں معاف کرنا کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا اپراد کیا ہے وہ کھما کی اننیت م مثال ہیں وہ دوبارہ زندہ ہیں اور تب تک زندہ رہیں گے جب تک دھرتی قائم رہے گی روم کے کولوزیم کی اردگیرد جلتی مومبتیوں کی لاؤ شد حالوں کی عیسی مسیح میں وشواص پرکٹ کر رہی تھی تب ہی جلوس سے لکڑی کے ایک بڑے کراس کو چودہ جگہ روک کر گزارا گیا یہ پتیق ہے عیسائی دھرم کے سنسطھا پک عیسی مسیح کو سولی پر لٹکا جانے سے لے دفنانے تک اس پر کو گوڈ فرائی کہتے ہیں عیسائی دھرم کا مہت پور پر مانا جاتا ہے گوڈ فرائی جسے ہولی فرائی اور گریٹ فرائی کے نام سے جانا جاتا ہے اس دن لوگ کالی پوشاک پہن کر اور اپنے اس تروں کو الٹ لے شوک ویکت کرتے ہیں کئی لوگ عیسی مسیح کے بلیدان کے لیے چالیس دن تک اپواس بھی رکھتے ہیں اسے لینٹ بھی کہا جاتا ہے وہیں کئی لوگ صرف شکروع کو برت رکھ کر پر 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 گوڈ فرائی خوشی کا دن ہوتا ہے اس پویت رویوار کو خجور اتوار بھی کہا جاتا ہے اس تر کا پر نئے جیون اور جیون کے بدلاؤ کے پر روپ میں کئی انش یوروپ کے اس مہا پر کا نام دیا گیا ہے عیسائیوں کے ساتھی انہ دھرم کے لوگ بھی آپ سی بھائی چارہ اور اتتا کے ساتھ اس پر کو دھوم دھام سے مناتے ہیں مصر میں الپسنخیہ کی عیسائیوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے میں کم سے کم 45 لوگ کی موت ہو گئی مصر کے دو چرچ پر آئی ایس نے حملہ کیا جس پہ خاص کر ک ک ک عیسائیوں کی موت ہوئی مصر کی سرکار میں بھی ک تباہی کا دھانک منظر بم کی چپیٹ میں آکر لوگوں نے جان تو گواہی ساتھ ہی کچھ ایسے معصوم اور بے بس بھی تھے جسے جان بچا کر بھاگتی بھی راؤن ڈالا دو گھنٹے بعد ایک اور چرچ لہور روان ہوا نفرت کا ایک اور بم پھٹا جس سے خود پر ناز کرنے والی صدیو پرانی میس کے سب شمسار ہو گئی ممی کے روپ میں لاشوں کو لیپ لگا کر محفوظ رکھنے والے اس ملک میں آئی ایس کے دہشت گردوں نے ایسا کوہرام مچایا کہ بے گناہوں کی تازہ لاشیں دیکھ کر ممی تک رو پڑی ان جب بصر کو روم اور پار میں یونانی سامراز سے ملا دیا گیا سمدھائی کا پتن ساتھوی شت عبدی میں شروع ہوا جب عرب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا مانتہ ہے کہ مصر میں بنے کئی گرجہ گھروں اور مٹھوں کا دورہ پویتر پریوار نے کیا ہے بائبل کے انسار سرکار میں ان کی نمائندگی بہت کم ہے آروپ ہے کہ انہیں پولیس نیا اور شکشہ ویبھاگ میں پخش پات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سماج میں تناو پیدا ہونے کا حوالہ دے کا پرش سن کئی بار انہیں چرش نرمان کی انمتی نہیں دیتا ہے حال کی دنوں میں ان چھوڑ جاتے ہیں تھائی لینڈ میں آجت نئے سال کے جرشن کے ساتھ آپ لیجئے ان نظاروں کا لطف ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی